موسیقی 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 پاکستان سوپر لیگ کے چرسے کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ وکلا بی پی ایسل کے لیے پرجوز ینگ وکلا اسوسییشن بھی ملتان سلطانس کے سپورٹر ملتان سلطانس کے حق میں نارے بازی شہباز شریف اسبتال کو دی ایس کیو کی نئی عمارت میں منتقل کرنے کا فیصلہ شہباز شریف اسبتال کی موجودہ عمارت میں نشتر اسبتال کا جدید گائنی یونٹ قائم ہوگا سیول اسبتال کی عمارت بھی سیلجن ہیلس کمپلیکس کے حوالے کرنے کا فیصلہ سیکیٹری صحت زمان اکثر کے سورہ ملتان پر فیصلے کیے گئے ملتان کے ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاز کنٹریکٹ ملازمین بھی مستقلی کے منتصر مظاہرین کا لا حکام سے نوٹس کا مطالبہ تین روز گزر گئے پنجاب بھر کے سی اینڈی گیس سٹیشنز بندش کی وجہ سے بند ہیں ملتان کے تمام سی اینڈی سٹیشنز ویران سی اینڈی کی غیر اعلانیہ بندش پہ مالکان پریشان شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا چولستان ترقیاتی ادارہ کرپشن کیس ایم ڈی وصیم انور خان انیس سو کنال جالی الارٹمنٹ کیس میں گرفتار سابق تحصیل دار گلام غوث بھی گرفتار دیرہ گازی خان میں انتداد تجاوزات مہم جاری زلی انتظامیہ کا اپریشن پیارے والی پل سے گولائی کمیٹی تک تجاوزات ختم کر دی گئی تبیب ہوگا تو ہی علاج ہوگا بہاولپور کا کارڈک سینٹر جوکٹر سے ہی محروم ایک سال بعد بھی تائناتیاں نہ ہو سکیں موالجین کی کمی سے مریض پریشان مالے مفت دلے بے رحم حاصل پور کے محکمہ پشری کی گاڑیاں ذاتی کام کرنے لگیں اب سران کے بچے سکول جاتے ہیں تو کبھی سمچ کی بوریاں ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں ویڈیو میں ساف دیکھا جا سکتا ہے جنگل کٹے رہے سرکار سوتے رہے سشتیاں میں محکمہ جنگلات کی گفلت سرکاری درختوں کی چھوڑی نہ رکھ سکیں نواہی علاقہ سنتالیس پتے کے قریب مین ہائیوے روڈ پر عملے کی ملی بھکت قیمتی درخت غائب رحیم یار خان میں صوبائی وزی ریکسائز حافظ ممتاز کی زیر صدارت اسلاس دویشنل سطح پر افسرام کی کارکردگی کا جائزہ لیا عوام کو بہتر سہولیات اور آسانی فراہم کرنے کی ہدایت آٹیو ملتان میں کمیشنر اور جپٹی کمیشنرز کو اضافی چار سونس دیے گئے کمیشنر آسیم حلیم کو کمیشنر ہیومن ریسورس مینجمنٹ جبکہ جپٹی کمیشنر سنہ اسلم جنجوہ کو دو اضافی ذمہ داریاں دے دی گئیں سیجی خان میں کار کی ٹکر سے زخمی ہونے والا ٹرافک بارڈن چلبسان سب انسپیکٹر مشتاک گشکوری گزشتہ روز دورانے ڈیوٹی کار کی ٹکر سے زخمی ہوئے تھے سائیڈ لیبر کسی صورت برداشت نہیں کریں گے دی سی جیرہ کازی خان کی زیر صدارت اسلاف میں پیسلہ انجو کی جگہ کتابیں تھمائی جائیں دی سی کا مصدوروں کو ریجسٹرٹ کر کے سوشل کارڈ سمیت دیگر سخودیات دینے کی ہدایت محکمہ لائف سٹاک بہاول پر سے بیماریوں کے فاسمے کے لیے سرگرم بہاول پر کو ڈیزیز پری زون بنانے کے لیے ویکسینیشن مہم کا پانچمہ مرحلہ جاری دی جی کان کے باسیوں کے لیے اچھے قبر روایتی میلا مویشیاں اور جسن بہارہ کا آغاز بائیس فروری کوکوگا میلے میں آلہ نسل کے گھوڑوں اور اونٹوں سمیت دیگر جانوروں کی خریدوں پر روکت اور نمائش ہو کی مولتان میں چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران فاجہ سلیمان کی پریس کانفرنس نیشنل بینک آف پاکستان ٹیمبر مارکٹ پر تین کروڑ کی کرپشن کا الزام فاجہ سلیمان کا کہنا ہے کہ تاجروں اور بیواؤں کی پیسوں پر کرپشن میں مرکزی کردار بینک مینجر محمد شفیق کا ہے ڈپٹی کمیشنر میاں والی شویب جتون کی زیر سدارت زلی اداروں کے سربراہان کا اجلاس وزیر آزم پورٹل سیل پر موصول ہونے والی شکایات کا عزالہ روزانہ کی بنیاز پر کرنے کی ہدایت ملک سے کرپشن کے ناسور کو ختم کرنا ہوگا ڈریکٹر نیپ ملتان عبدالحفیظ خان کا نیجی کالج میں تقریب سے کتاب بولیں کرپشن ختم ہوگی تو ہی ملک ترقی کرے گا ڈپٹی کمیشنر مطفرگر ڈاکٹر احتشاہ منور کا ٹی ایچ کیو اور تعلیمی اداروں کا دورہ صفائی کے انتظامات اور تعلیمی میار کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر دیرہ کازی خان اقبال مزر مہار کا سینٹرل جیل کا دورہ ٹیکنیکل سینٹر اور لنگر خانے کا جائزہ لیا بی سی کی اسفتال میں ایکسرے پلانٹ جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت خانے وال روٹری کلپ کی جانت سے مقامی ہوتل میں تقریب پولیو مہیم میں بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیو ورکرز میں شیلڈ تقسیم کی گئی خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار کان کے اگری کلچر انجیننگ دپارٹمنٹ میں سیمینار کپاس کی فصل کی بہتر پیداوار اور جدید طریقے اپنانے بارے آگاہی فراہم اتھر اکیڈمی آف اسلامیک سائنسز میں بھی اسلامی تعلیمات پر لکچر کائنے کان اور جنوبی پنجاب کی معروف سٹیج آرٹس نین شہسادی کا ڈانسنگ فیشن نین شہسادی کی اپنے فن کو آگے بڑھانے کے لیے ڈانسنگ اکیڈمی بنانے کی قوائج فن کو سرہنے پر مددہوں کی شکر گزار شامل کرنے کے ملدان سے آپ کو بتائیں کہ ملدان میں ایم ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی کالونیوں اور لینڈ سب ڈبینز کے خلاف گرینڈ اپریشن کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ایم ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے غیر قانونی کالونیوں اور لینڈ سب ڈبینز کے خلاف اپریشن کرتے ہوئے مجموعی طور پر ایک ہاؤسنگ سکیم اور تین لینڈ سب ڈبینز کے انفرسٹرکچر کو ختم کر دیا چیف طیب سیف سے جی طیب اگاہ کیجے گا کاروائی کے حوالے سے جب ایک کل تین دن قبل ایم ڈی اے کی جانب سے بقیادہ طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ وہ تمام کالونیز جو کہ غیر قانونی ہیں اور ان کوئی ایم ڈی اے کے جانب سے کسی قسم کی منظوری نہیں ہو سکی وہ تمام اپنے آپ کو ریجسٹریشن کرانے کے حوالے سے اپنی جو کاروائی ہے اس کو مکمل کرنا شروع کر دے ورنہ ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گی تو اس حوالے سے کل دو سو چودہ سے زائد جو کالونیز ہیں ان کی بقیادہ فیرس جو ہے وہ ایم ڈی اے کے جانب سے جاری کی گئی تھی لیکن ان کے اوپر کسی بھی قسم کا جب کاروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی ان کالونیز نے پیپر ورک مکمل کیا تو ایم ڈی اے نے اس کے اوپر بقیادہ کاروائی کرنا شروع کر دی اور آج اس سلسلے کے تحت کل چار ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں ان کے خلاف اپریشن کیا گیا جس میں جو پہلی کالونیز تھی جو صدرن بائی پاس کے اوپر جہانگیر آباد میں ہے کیکشا سیٹی کے نام سے اس کے خلاف کاروائی کر کے اس کا سیوری سسٹم اکھار دیا گیا ہے جبکہ موضہ پیرا غائب میں بغیر نام کے لینڈ سپڈویجن تھی ہے اس کے خلاف کاروائی کر کے کالونی مالکہ دفتر اور دکانے جو ہے وہ مسمار کر دی گئی ہیں جبکہ صدرن بائی پاس پر ہی موضہ جہانگیر آباد میں کریم ڈاؤن کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اس کا جو روڈ انفرسٹرکچر ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے ایم ڈیا کے جانب سے تمام جو کاروائی کی گئی ہے ان تمام کالونیز اور لینڈ سپڈویجن کے خلاف افضائی مرحلے میں ہی کر لی گئی ہے وہاں پر ابھی لوگوں نے اترے مکان جو ہیں وہ حاصل نہیں کیے تھے نائی پلاڈ وہاں پر اپنے آپ کو لڑ کروائی تھی جس کی وجہ سے جو زیادہ سے زیادہ نقصان ہے وہ کالونی کا جو ڈیویلپر ہے مالک تھا اس کو پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اس حوالے سے پولیس کی اور خاص طور پر ایم ڈیا کا جو انفرسمنٹ سیل ہے اس کی اور خاص طور پر سپیشل مجسٹیٹ اس کی ڈیوٹیز کے اوپر لگائی گئی تھی تاکہ خدا نہ خاص تھا اگر کوئی انفرس پر پیش آتی ہے تو اس کے حوالے سے ایک اچھا مقدمہ جو ہے وہ تیار کیا جا سکے اس حوالے سے ایم ڈیا کا کہنا تھا وہ تمام کالونی جن کی انہوں نے فیرس جاری کر دی ہے اگر انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹریشن نہ کروایا اور جو ایم ڈیا کی فیصیز ہیں وہ نہ بھری تو ان کا جو خلاف کاروائیاں ہیں وہ ایسے ہی جاری رہیں گے اور شہریوں کو غیر کالونی کالونیوں کے ہاتھوں کسی بھی صورت لٹنے نہیں دیا جائے گا بہت شکریہ تیسیف اپڈیش کرنے کے لیے دفتر اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا اور اگر پی صدا نہ کی گئی تو آئندہ بھی اسی طرح کاروائیاں کی جائیں گی